ای لرننگ دراصل الیکٹرانک لرننگ کا ایبریویشن ہے سادہ الفاظ میں یہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ یہاں تک کہ انٹرنیٹ سے منسلک سیلولر فون جیسے ڈیجیٹل آلات کے ذریعے تعلیم اور ٹریننگ کے حصول کا نام ہے اس طرح سے انڈیجیٹل دیوائسز کو استعمال کرنے والے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی کے ساتھ لرننگ کر سکتے ہیں گارٹنر ای لرننگ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے یعنی کلاس روم یا پھر کلاس روم سے باہر رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کی مدد سے تعلیم کے حصول کو ای لرننگ کہتے ہیں مختلف الیکٹرونک میڈیا، بشمول، انٹرنیٹ، آڈیو یا پھر ویڈیو کے ذریعے طلبہ اور ملازمین کو تعلیم و تربیت کی فراہمی کو بھی ای لرننگ کا نام دیا جاتا ہے ای لرننگ کی اقسام عام طور پر ای لرننگ دو طرح کی ہوتی ہے ای سینکرونس ای لرننگ اور سینکرونس ای لرننگ ای سینکرونس ای لرننگ میں انسٹرکٹر اور سٹوڈنٹ کا ایک ہی وقت میں آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے اس طریقہ کے تحت طلبہ آن لائن دستیاب تعلیم مواد کا استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود پہلے سے ریکارڈ شدہ آڈیو ویڈیو لیکچرز، ڈی ویڈی یا سی ڈی کی شکل میں موجود لیکچرز یا پھر ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے ویڈیو لیکچرز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ طلبہ، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، ڈسکاشن پورڈ، ای میل اور دیگر متعلقہ ذرائع کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سینکرونس ای لرننگ سینکرونس ای لرننگ میں لرنرز اور انسٹرکٹرز ایک ہی وقت میں آن لائن ہوتے ہیں یعنی یہ ریال ٹائم لرننگ ہوتی ہے اس قسم کی ای لرننگ میں لیسنس، ورچال کلاس رومز میں دیے جاتے ہیں کورس میں شامل ہونے کیلئے سٹوڈنٹس، ویڈیو کانفرنسنگ، لائف چیٹ اور اپلیکیشن شیئرنگ کا استعمال کرتے ہیں لرننگ موڈ ان ورچال یونیورسٹی ورچال یونیورسٹی نے ہائی بریڈ اپروچ اختیار کی ہے یعنی ای سینکرونس اور سینکرونس دونوں کا مجموعہ بی یو ایل ایم ایس کے ذریعے ای سینکرونس موڈ کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور دیے گئی ٹائم پیڈیٹ کے دوران کسی بھی وقت اسائیمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں ورچال یونیورسٹی میں آن لائن سیشنز یعنی سینکرونس موڈ بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جن میں طلبہ اساتذہ کے ساتھ لائف باتچیت کرتے ہیں اور کورس سے متعلقہ مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا گیا ہے ای لرننگ کے لیے ڈیجیٹل ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا لرنرز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ان کی تعلیمی ضروریات کے مطابق ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوں ورچال یونیورسٹی کے کیمپسزز میں ای لرننگ کے طریقہ تعلیم کے لیے ضروری تمام بنیادی آلات مثلاً کمپیوٹر سسٹمز، متعلقہ کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر سروسز پر اہم کی جاتی ہیں وہ سب طلبہ جو کیمپس بیس ٹوڈن کے طور پر داخلہ لیتے ہیں وہ دفتری اوقات کے دوران اپنے متعلقہ کیمپس میں ایسی تمام سہولیات کا استعمال کر سکتے ہیں تاہم وہ تمام طلبہ جو ہوم بیس ٹوڈن کے طور پر داخلہ لیتے ہیں ان کو اپنا کمپیوٹر، لیپ ٹوپ یا سمارٹ موبائل فون اور مناسب انٹرنیٹ کنیکشن کا بندوبست خود ہی کرنا ہوتا ہے ای لرننگ کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے کچھ اس طرح سے ہیں نمبر ایک، وقت اور اخراجات کی بجت ای لرننگ کے تحت آپ اپنی سکیجول کو مینج کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق آن لائن کورسز کو کسی بھی وقت لے سکتے ہیں اس سے پیسوں کی بھی بجت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح باہر نہ جانے پر ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کے اخراجات نہیں ہوتے ای لرننگ میں بہتر درس و تدریس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے تحت تعلیمی مواد کو انٹریکٹیو بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات اور نظریات کو دوسروں کے ساتھ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنی پڑھائی کو اپنے انداز سے کرنے کے لیے کسی بھی لرننگ بات کا انتخاب کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کورس میں زیادہ موٹیویٹ ہوں گے بہت سے تعلیمی ادارے اس سیٹ اپ کے ذریعے پیسوں کی بجت کرتے ہیں کیونکہ اس میں فیزیکل کلاسٹروم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو کہ مالیاتی اخراجات کو کم کرنے میں کافی موثر ثابت ہوتا ہے ای لرننگ نے کاغذ کے استعمال کو بہت کم کر دیا ہے جس وجہ سے کاغذ کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے اور نتیجہ تنکاغذ کی پیداوار سے جنم لینے والی آلودگی میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے ای لرننگ سوفویر اینڈ ٹولز آئیے اب ہم ای لرننگ کے موڈیولز اور آن لائن ٹریننگ پلیٹفارمز کے استعمال کو آسان اور مستر طریقے سے بنانے کے لیے کچھ ٹولز کا جائزہ لیتے ہیں نمبر ون موڈل یہ ٹول اساتذہ، ایڈمنسٹریٹرز اور لرننڈ کے لیے اوپن، روبسٹ، محفوظ اور مفت لیٹ فارم ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لرننگ کے لیے ایک پرسنلائزڈ انوائرمنٹ بنایا جا سکے نمبر ٹو گوگل کلاس روم محفوظ بہامی کلیبوریشن کے ساتھ توجہ مرکوز کرنے کے لیے ورچول کلاسز اور اسائیمنٹس کو گوگل میٹ کے ساتھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے نمبر ٹری سی سو اس کے ذریعے اساتذہ، طلبہ اور والدین کے ماں بین لرننگ کے مقصد کے لیے ایک پاورفل لوب بنائے جا سکتا ہے نمبر ٹور سیف ایکزیم براوزر یہ ٹول کسی بھی کمپیوٹر کو آرزی طور پر ایک محفوظ ورک سٹیشن میں تبدیل کر دیتا ہے یہ کمپیوٹر وسائل تک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ سسٹم کے فنکشنز دیگر ویب سائٹس اور اپلیکیشنز اور ایکزیم کے دوران غیر تصدیق شدہ وسائل کو استعمال ہونے سے روکتا ہے نمبر ٹو VULMS ورچول یونیورسٹی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک جامی سوپویر پلیٹفارم ہے جو ورچول یونیورسٹی کے موڈ آف سٹڈی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس پلیٹفارم کو استعمال کر کے ورچول یونیورسٹی کے طلبہ اپنے کورس سے متعلق سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں جن کا جواب چوبیس گھنٹوں کے اندر دیا جاتا ہے لیسن کے کونٹینٹ اور ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمسٹر کی دوسری سرگیمیاں بھی انجام دے سکتے ہیں جیسے کے اسائیمنٹس کوئزز ڈسکشنز اور آن لائن لیبز موسیقی موسیقی